بسماللہ الرحمن الرحمن بتاہیم بسماللہ الرحمن 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 سلوہ نکمل کس نے آپ سب امید کرتے ہوں، آپ سب ٹریک ہوں دے سکانے میں آج میں ایک نئے ریسپی کے ساتھ آزر ہوں آج ہم بنائیں گے بریسین کھلوا بہت ہے سب سے پہلے میں ایک ساب برتن لوں گی فلیم آن کی ہے بلکل ہی نہیں رکھنے اس سے زیادہ نہیں کر لی بھی ہم اس میں کوکنگ آئی ایڈ کریں گے بسماللہ الرحمن الرحمن ایک کپ ایک کپ بیسن بھی سمیت کروں گی بلکل سلو فلیم کے میں اس کو اس کی بنائی کر لوں گی اس کا اس کو مکس کریں گی یہ بھی تھوڑا سا نرم ہو چکا ہے اس طرح اس کی بنائی کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں آپ لوگ رکھیں کہ آج بلکل آپ لوگوں نے لوگ رکھنے ہیں یہ ہے میرے پاس سبازہلاچی چار عدد اس سے بہت پیاری کو شروع آئے گی اس طرح بنائی کرتے ہوئے ہم اس میں ایڈ کر لیں گے سلو آنچ پہ اس کی بنائی کرتے رہیں گے بھی مزید بہت زبردار سے اس کی کشبو آ رہی ہے اور اس کا کلر بھی مکمل طور پہ چینج ہو جاتا ہے یہ دیکھیں آپ اس کی بنائی ہو چکی ہے بلکل سلو آنچ پہ میں اس کی اچھے سے بنائی کی ہے ابھی میرے پاس ایک کپ چینی وہ اس میں ایڈ کروں گی کم سے زیادہ یہ آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے سام سے کر سکتے ہیں اس طرح ایک منٹ کے لئے ہم اس کو اسی طرح بنائی کریں گے چینیں ڈالنے کے بعد دو منٹ چینیں ڈالنے کے بعد میں اس کی بنائی کر لیا ہے ابھی میرے پاس ہے ایک گلاس دودھ دودھ اس میں ایڈ کروں گی اگر دودھ ہے تو دودھ آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پہ نیم گرم پانی کر کے ایک گلاس وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں دودھ سے یہ بہت مجھدار بنے گا ابھی ہم اس پرچے سے پھلائیں گے دس منٹ تک ہم اس کی بنائی کرتے رہیں گے دس منٹ تک ہم اس کی بنائی کرتے رہیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں بہت دبردست قسم کا ہمارا بیسن کا الوہ تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھنا روٹی مزیدار آپ لوگوں نے بھی ضرور کرنے ابھی میرے پاس ہے نارگل تین کھانے کے چممچ تھوڑا سا یہ گارنش کرنے کے لئے رکھیں بادام ہیں میرے پاس پوٹے ہوئے زیادہ بھی نہیں کوٹنے اس طرح تین کھانے کے چممچ یہ تھوڑا سا میں نہیں رکھا ہے گارنش کے لئے ابھی ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہمارے چیار ہو چکے ابھی ہم بند کر دیں گے ہمارے چیار ہو چکے ابھی ہم بند کر دیں گے ہمارے چیز بردست کی شبو ہا رہی اس کی جی تو بھی ہم اس کو ہمارے چیار کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پریز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا ایک دستے کی اوصلہ افضائی ہوتی ہے مرے پاس چوبہ آدام پڑھے ہوتے اس کے ساتھ میں گانش کروں گی اس طرح نارگل کا دکاش کیا ہوا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل والا ایکن لازمی دبائی تاک تمہار نہیں آنے والے ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں نیکسٹ ویڈیو میں آذر ہوں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ